بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ناظرین ہم لوگ آلریڈی پونز سکیم کی اوپر اور مختلف ہاؤزنگ سوسائٹیز جو غیر قنونتی ان کی اوپر ہم پروگرام کرتے رہے لیکن آج سے ہم سی ڈی اے جو وفاقی ترکیاتی ادارہ ہے اسلام آباد میں وہ سونے کی چڑیا کہلاتا ہے اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے کہ سی ڈی اے میں کچھ ایسے افسران بھی آفیسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں اور کچھ افسران ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جبیں بھرنے کے چکر میں سی ڈی اے آتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ سی ڈی اے سے کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو مالک ہیں زائد رفیق اور حبیب رفیق ان کے والد محترم ہے ان کے وارن گرفتاری جاری ہوئے وارن گرفتاری کیوں جاری ہوئے کیونکہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے لینڈ گریبر ہوتے ہیں یہ قانون کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ قانون بناتے نہیں ہیں بلکہ قانون توڑتے ہیں یہ لوگ قانون کو گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو حبیب رفیق ہیں ان کے خلاف سی ڈی میں دو ہزار دس سے کیس ایک زیر سمات ہے اور دو ہزار دس لے کے اب دو ہزار بائیس آگیا ہے اور آپ دیکھنے کہ بارہ سال ایک طویل عرصہ ہوتا ہے جو حبیب رفیق ہیں ان کو بار بار تلوی کا سمن جاری ہوتا ہے وہ اپنا ایک نمائندہ وہاں پہ بیج دیتے ہیں لیکن وہ خود پیش نہیں ہوتے یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ جو ان کے گھر کے باہر کوئی گاربچ تھا کورا کرکٹ تھا کیونکہ سی ڈی کے قوانین ہیں کہ آپ جب کوئی بھی گھر بناتے ہیں تو اس گھر کا جو بھی ملبا ہوگا یا گھر میں جو پانی کی نکاسی ہوگی اس کے لیے آپ نے خود کام کرنا ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ قانون کو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ یہ قانون پر عمل پیرا نہیں ہوتے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے سے ہر چیز ہر افیسر خرید لیں گے لیکن کچھ افیسر ایسے بھی آتے ہیں کہ جو کام کو ایک محنت اور سچے لگن سے کرتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں کہ سی ڈی کے ایک سینئر مجسٹریٹ ہے سردار محمد عاصف ان کی عدالت نے حبیب رفیق کے وارن گرفتاری جاری کیے ہیں اور حبیب رفیق کے اوپر جو کیس تھا دوزر دس میں وہ کیس تھا اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے مکان کا ملبہ صاف نہیں کرایا اور ان کے گھر سے پانی جو وارٹر سپلائی کا پانی ہے وہ ضائع ہو رہا تھا اس حوالے سے ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گے لیکن انہوں نے جواب نہ دیا پھر یہ کیس چلتا رہا پھر انوائرمنٹ نے اور دیگر جو ہوتے ہیں میک میں ان کی جنب سے چلان پیش کیا گیا اور اس کے بعد اب یہ ہوا کہ حبیب رفیق کے وارن گرفتاری جاری کیے گئے ایف ایڈ میں ان کا گھر ہے وہاں پہ جو ملبہ نہ اٹھانے کی شکایت تھی اور اس کے علاوہ وہاں پہ پانی ضائع کرنے کا الزام تھا پھر حبیب رفیق کا ٹرائل چلتا ہے یعنی کہ ان کا کیس جب اس کی سماعت شروع ہوتی ہے تو وہ عدالت پیش نہیں ہوتے بار بار تلبی کے باوجود کیونکہ زائد رفیق اگر ہم چکری کی بات کریں کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک ہیں اور زائد رفیق چکری میں بہت زیادہ چکر بھی دے رہے ہیں بہت زیادہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ بھی کر رہے ہیں وہ چہرے سے بہت شریف دکھتے ہیں لیکن ایسے وہ ہیں نہیں کیونکہ ان کے ساتھ وہاں پہ چکری میں ایک اور چکر چل رہا ہے ان کے ساتھ ایک بہت بڑا پراپٹری ٹائکون جو ایک لینڈ گریبر ہے بہت اس کا نام ہے زبان زدیام اس کا نام ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اس جو لینڈ گریبر کا نام ہے چودری فروق رضا اور وہ چکری میں وہ زبان زدیام پایا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ زائد رفیق کیپٹل سمارٹ سیٹی کے مالک ہونے کے ناتے ایک بزنس ٹائکون ہے پاکستان کے تو آج اسلامباد کے جو سیڈیے کے سینئر مجسٹریٹ تھے انہوں نے وارن گریفتاری حبیب رفیق کے جاری کی ہیں ایف اچو مرگلہ کو سختی سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ نو جنوری تک نو جنوری کو اس کیس کے اگلی سمات ہوگی حبیب رفیق کو گریفتار کر کے اسلامباد کے جو مجسٹریٹ ہیں سیڈیے کے ان کی عدالت میں پیش کیا جائے لیکن اس سے پہلے اگر حبیب رفیق پیش ہو جاتے ہیں وہ اپلیکیشن کے ساتھ جو سینئر مجسٹریٹ ہیں سردار آصف ان کی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو ان کے وارن گریفتاری منسوخ بھی ہوں گے لیکن آپ دیکھیں کہ دو روز قبل ایک جی سی کے جو چیئرمن ہے ڈاکٹر مختار وہ بھی ایچ سترہ میں ایک غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی بنا رہے ہیں ایچ سترہ بسیکلی سیڈیے کے جو پلان میں ایچ سترہ وہ علاقہ ہے وہاں پہ صرف تدریسی عمل کے لیے یونیورسٹریس قائم کی جا سکتی ہیں لیکن ڈاکٹر مختار ایچ سی کے چیئرمن ہونے کے ناتے انہوں نے وہاں پہ پلاتنگ شروع کی جس کے اوپر ان کے خلاف چلان بنا اسلام آباد سی ڈی اے کے سینئرمن ایسٹریٹ کی عدالت میں وہ چلان آتا ہے ان کے وران گرفتاری جاری ہوتے ہیں لیکن وہ پیش ہو جاتے ہیں دو دن قبل تاریخ سے دو دن پہلے وہ اپلیکیشن کے ہمراہ پیش ہو جاتے ہیں اب ان کے کیس کے سماعت بھی جنوری کے پہلے ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے ایچ سترہ میں ڈاکٹر مختار کے اوپر کیا کہا الزام ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے اپنے مزبان تاہر رسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ